اب ایک بچار کی بات پہلے آپ کو شاہد کریں یہ جو شریر کے بھیتر چیتن نے معلوم پڑھتا ہے یہ جڑ میں سے پیدا ہوا اور جڑ میں رہتا ہے تو اس کا اپادان کارن بھی جڑ ہے معنی مسالہ جڑ ہے اور جڑ ہی اس کا ستھان ہے اور جڑ کی مرتو ہی اس کی مرتو ہے یہ مت چار باق کا ہے کوئی بیدے کس بات کچھ بھی کہا آپ نے کرتا آجیون میں براہمن ہوں میں دے ہوں مرتو پرجنت یہ ابھیمان بنا رہے تو بھی بیدک درشن کا جو درشتہ ہے وہ مرتو پرجنت میں دے ہوں ہوں یہ برتی کے بنے رہنے پر بھی اپنے کو دے سوکار نہیں کرتا وہ تو یہی مانے گا کہ دے کے بعد کرتا بھوکتا پاپی پونے آتما کرم خلقہ بھوگنے والا آتما جو ہے وہ دے سے بالکل نیارہ ہے بیدک درشن میں اس کے لئے گنجائش نہیں ہے تو جڑ درب سے اتپنہ آتما جڑ درب یہی ہے یہ بات چار بات کہتے ہیں اور آکاس میں جگنوں کی طرح اڑنے والا سی پر نیچے پورا پسچم اتر دکھن جانے آنے والا بڑھنے والا دیس کے آشرے سے رہنے والا دیس میں آشرت یہ آتما جڑ کے سریر کے مرنے سے مرتا تو نہیں لیکن کرم اور بھاسنہ کے انسار اوپر نیچے آتا جاتا ہے اور کرم بھاسنہ کے شد ہو جانے پر اوپر ہی اوپر جاتا ہے دیس میں اس کی ستھیتی ہے ایسا جہید مانتے ہیں مانے آتما کا آدھار دیس ہے دیس کا آدھار آتما نہیں ہے یہ بات آپ دیکھو یہ نکلا نا جیسے جڑ دربت ہے نا یہ آتما کا آدھار ہے اور آتما کا اپادان ہے اور اسی میں آتما کی ستھیتی ہے اور اسی میں آتما کا لے ہے یہ چار بات مانتے ہیں وہ ایسے دیس میں ہی انادکال سے یہ آتما ہے دیس میں ہی بچرن کرتا ہے اور نرباسن ہونے سے دیس بشیس میں ہی جاتا ہے یہ جین منت ہے مانے دیس آدھار ہے اور آتما آدھے ہے بودھمت یہ ہے یہ جو آتما ہے یہ جیسے سیکن پر سیکن سیکن پر سیکن سیکن پر سیکن جیسے کال میں ہوتا ہے نا ایسے کشانی کبھی گیان سمتان روپ ہے کال میں پیدا ہوتا مرتا پیدا ہوتا مرتا پیدا ہوتا مرتا یہ بہرہا ہے ایک تا جو معلوم پڑتی ہے یہ سنسکار کے کاران جیسے ایک ترنگ کے دھکے سے دوسری ترنگ دوسری ترنگ کے دھکے سے تیسری ترنگ تیسری ترنگ کے دھکے سے چوتھی ترنگ ہے نا ترنگ میں جیسے انگت سنسکار رہتا ہے اسی پرکار آتما میں بھی گیان میں بھی سنسکاروں کی انگتی رہتی ہے اور وہ کھنک کھنک میں پیدا ہوتا مرتا رہتا ہے کھنک کھنک میں تو جب یہ نرباسن ہو جائے گا تو اس کا آتینتک اچھید ہی ہو جائے گا اسی کا نام نربان کی پرابطی ہوگی اور جب تک باسنا کا اچھید نہیں ہوگا تب تک جیوتوں کا اچھید نہیں ہوگا تجھے کو چار باگ کے مت میں مرنا ہی مختی ہوگئی اور جائن مت میں اوپر جانا مختی ہوگئی ہلکا ہونے سے اور واسنا کا کھن ہونے سے جو بگیان میں سنتانت تو ہے نا اس کا نربان ہو گیا تو جن ممرتی نہیں ہے تو شریر شریر میں جن ممرتی ہو ہے تو آتما میں بھی جن ممرتی ہو ہے شریر میں آنا اب جرہا اس پر بچار کریں تو کیا نکلے گا کہ کال میں جس کا پریبرتن ہو رہا ہے سو بھی جڑ درب یہی ہے اور دیس میں جس کا آنا جانا ہو رہا ہے وہ بھی جڑ درب یہی ہے اور جڑ درب سے جو اتپن ہوا سو بھی جڑ درب یہی ہے تو بیدک درشن جو ہیں وہ آتما کو کال میں یا دیش میں یا درب میں اتپن اتوا رہنے والا اتوا مرنے والا اتوا ہے نا نہ رہے نہیں مانتے ہیں بیدک درشن کی بلک چھنٹا ہے تو یہ گیان کیا ہے گیان وہ ہے جس سے شبد سپرس روپ رس گندر یہ اور ان کے آشرِ بھوت درب میں معلوم پڑتے ہیں اور ان کا اسطحان بھی معلوم پڑتا ہے کیونکہ بین اسطحان کے کوئی درب میں نہیں معلوم پڑ سکتا ہے اور ان کا کال بھی معلوم پڑتا ہے معنی جگپپ ایک ساتھ جس کو دیش کال اور دربی ہے تینوں جس کو بھاستے ہیں اس کا نام گیان ہے تو پورن دیش اور الف دیش الف کال اور پورن کال الف دربی اور پورن دربی تو تینوں تینوں کی دونوں عوستائیں جس سے بھاستی ہیں اس کا نام گیان ہے دیش کال وستو کا آدھار گیان ہے آتما ہے آتما کا آدھار دیش کال وستو نہیں ہے آتما نا آتما بیوک کرنے کے لئے یہ پریپاٹی گرہن کی جاتے ہیں